بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل اگر کسی بھی بائک کے فرنٹ شاک لیک ہو جائیں اور بار بار لیک ہو رہے ہوں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ شاک کا مکمل سامان ہے جس میں دو عدد باٹمز ہیں دو سپرنگ ہیں دو پمپ ہیں پمپ کے چھوٹے سپرنگ الکی بورٹس نٹ اور دو عدد شاک رات جب کبھی بھی کسی بھی بائک کی شاک کی سیلز لیک ہو جائیں اگر آپ شاک کی سیلز کو بروقت ریپلیس نہ کروائیں تو ان کی وجہ سے جب شاک کے اندر سے سارا آئل نکل جائے تو شاک کا جو راڈ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شاک کا راڈ ہے ڈیمیج ہو چکا ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے اگر ہم یہ دونوں شاک کے راڈ سپائک کے ڈیمیج ہیں اگر ہم یہ والی شاک کی سیلز ان راڈز کے اوپر ڈال دیں اور آئل بھی نیا ڈال دیں تو کیا ہوگا دوبارہ سے پھر سیلز لیک ہو جائیں گی تو اکثر اوقات مکینک یہ کرتے ہیں کہ شاک کی جو سائڈ ہے خرادیے سے ریپلیس ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ والی جو سائڈ ہے اس سائڈ پہ آ جائے گی جو چوڑی والی سائڈ ہے وہ اس سائڈ پہ آ جائے گی اور سیل جو ہے وہ یہاں پہ چلے گی اور اگر ہم ان شاک راڈ کے ساتھ ایسا کر دیں تو کیا یہ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے کیونکہ شاک کی سائڈ تبدیل کروانے پہ بھی پانچ چھ سو روپے خرچہ آ جائے گا اگر آپ ان شاک کے راڈ پہ پانچ چھ سو خرچہ کر دیں اس کے بعد سیلز ڈلیں گی سیلز کا بھی خرچہ ہوگا شاک کے اندر آئل ڈلے گا آئل کا بھی خرچہ ہوگا اور لیبر چارجز بھی ہوں گے پل ملا کے تقریباً بارہ تیرہ سو روپے ایکسپینس آ جائیں گے انہی شاک راڈ کو اگر ہم رپیر کرواتے ہیں اگر ہم ان کو رپیر کروائیں اور رپیر کروانے کے باوجود بارہ تیرہ سو روپے ایکسپینس لگائیں بارہ تیرہ سو روپے خرچہ کریں خرچہ کرنے کے باوجود مہینہ بھی نہ چلیں یہ شاک راڈ تو پھر ہمیں یہ شاک راڈ ریپلیس کروانے پڑ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ بجائے ان کی سائڈ تبدیل کروانے کے ہم شاک راڈ نئے ڈال دیں کون سی کمپنی کے شاک راڈ بیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں کہ ان کی پرائیس بھی بتائیں کیونکہ ہم نے دیکھ رہا ہے ہمارا یہ ایکسپینس ہے جب شاک کے راڈ ڈیمیج ہو جائیں ہم ان کی سائڈ تبدیل کرواتے ہیں یہ جو چھوڑی والی سائڈ ہے اس سائڈ پہ بناتے ہیں خرا دیئے تو جب اس سائڈ پہ بناتے ہیں ان سے چھوڑی سیدھی نہیں بنتی چھوڑی سیدھی نہ بننے کی وجہ سے اوپر سے آئل لیگ ہوتا رہتا ہے جب شاک سے آئل بہر نکل جائے گا تو شاک ورکنگ نہیں کریں گے اگر جو ختم ہو جائے گا تو شاک جیسے ہی جمپ لائے گا آواز پیدا کریں گے اگر آپ ان شاک کے راڈ کو یہاں سے دیکھیں تو یہ اس سائڈ پہ بھی ان پہ رسٹ لگا ہوا ہے یہاں سے بھی ڈیمیج ہیں جس سائڈ پہ اگر ہم اس کی سائڈ تبدیل کروائیں تو اس سائڈ پہ سیل چلے گی اگر جو اس کے اوپر زنگ لگا ہو یہاں سے بھی ڈیمیج ہو تو سیل لیگ ہونے کے چانسید ہیں بہت زیادہ چانسید ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں نئے شاک راڈ یہ کرون لی فان کمپنی کے شاک راڈ ہیں جن کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور قیمت بھی انتہائی مناسب ہے بیمائے نٹ یہ شاک راڈ آتے ہیں چائنہ بائک کے یہ شاک راڈ ہیں فنشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کرون لی فان یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب ان شاک راڈ کی قیمت تقریباً ستارہ سو ساڑھ ستارہ سو روپے ہے اور ان پہ خرچہ ہونا تھا تقریباً چھ سات سو روپے ان پہ خرچہ ہونا تھا خرات کا ساڑھ ستارہ سو ایک ہزار پہ ہمارا ایکسٹرہ لگ رہا ہے اگر چھ سات سو خرچہ کر کے دوبارہ پھر ہمیں شاک راڈ تبدیل کرانے پڑے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹیم بھی ویسٹ ہوگا پریشانی بھی ہوگی بائک بھی آپ کی انکمفرٹیبر رہے گی اور آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا تو اس طرح کی سچویشن جب کبھی بھی آپ کی بائک کے شاک کے ساتھ آئے بجائے شاک کے سائٹ تبدیل کروانے کے آپ شاک راڈ ریپلیس کروا دیں کرون لی فان کمپنی کے شاک راڈ کی قیمت بھی انتہائی مناسب ہے اور کوالٹی بھی بہت ہی زبردست ہے اور اگر آپ ان کو اون لائن پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو کرون ای شاپ آپ وزٹ کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور پندرہ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر ففٹین آف تو آپ کو پندرہ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ مزید مل جائے گا اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ مگوا سکتے ہیں اب چائنہ بائک کے اندر شاک کے اندر ایک شاک راڈ کے اندر کتنے ایمل آئل ڈلتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ان کی اسمبلنگ صحیح طریقے سے کیسی کرنی چاہیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ان دونوں شاک راڈ کو ہم کر دیتے ہیں سائیڈ پر ان کے نٹ کو ہم اوپر والی سائیڈ سے کھول لیں گے نٹ کے اندر ایک ربڑ کا رنگ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اوپر سے بھی شاک آئل لیک نہ ہو اب سب سے پہلے یہ جو پمپ ہے ہم نے یہاں پہ چیک کرنا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے پہلے والے شاک باٹم کے اندر ان راڈ کو چیک کر لینا ہے کہ پری آلت میں ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم ان کو فٹ کر سکتے ہیں فٹنگ میں سب سے پہلے یہ پمپ پمپ کے اندر ایک عدد سپرنگ آپ نے فٹ کرنا ہے اور شاک راڈ کے اندر اس طرح آپ نے فٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ سپرنگ ہوگا اس سپرنگ کی جو کلو سائیڈ ہے یہ لوس سائیڈ ہے اور یہ جو کلو سائیڈ ہے یہ آپ نے نیچے والی سائیڈ پر رکھنی ہے یہ فٹ ہو جائے گا اور اوپر سے جو نیا نٹ ہے شاک راڈ کا وہی والا آپ نے لگانا ہے اس کے بعد سیل ہم نے فٹ کرنی ہے سیل فٹ کرنے کے بعد باٹم فٹ کرنا ہے جتنے بھی شاک کے پارٹس ہیں ان کو آپ نے فٹ کرنے سے پہلے اچھے سے واش بھی کر لینا ہے الکی بولٹ لگانا ہے الکی بولٹ کے اندر ایک عدد پتل یا سلور کی ورشل ہونا ضروری ہے ادر وائز نیچے والی سائیڈ سے آئل کی لیکیج ہو سکتی ہے الکی بولٹ کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد سیل فٹ کرنے کی باریہ آ جاتی ہے سیل فٹ کرنے سے پہلے سیل کی بہر والی سائیڈ کو آپ نے لبریکیٹ کر لینا ہے تاکہ سیل فٹ کرتے وقت ڈیمیج نہ ہو اور وان ٹو فائل سیسی کا جو سیل ٹھپا ہوتا ہے اس سیل ٹھپے کی مدد سے آپ نے سیل کو فکس کر دینا ہے سیل اچھے سے جب فکس ہو جائے سیل کے اوپر ایک عدد لاک آتا ہے اس لاک کو فٹ ایک شاک مکمل فٹ ہو گیا اب دوسرے کو فٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے اندر آئل فل اپ کریں گے کمپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق چائنا بائک میں ایک شاک کے اندر جو آئل کی لیمٹ ہے وہ تقریباً بہتر سے پجتر ایمیل ہے اب یہ ہم نے میر کی مدد سے آئل کی پمیش کر لی ہے تقریباً پجتر ایمیل یہ آئل ہے اس کو ہم فل اپ کرتے ہیں اس شاک کے اندر اب ہم نے تقریباً پجتر ایمیل آئل جو ہے اس شاک کے اندر فل اپ کیا ہے اور آئل کا لیول جو ہے وہ تقریباً یہاں تک آگیا ہے یہاں تک آپ آئل لیمٹ میر کے مدد سے پمائش کر کے اگر جو ڈالتے ہیں تو شاک کی سیل جو ہے وہ لیگ نہیں ہوگی اور ورکنگ بھی جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہوگی اس کے بعد راڑ کو آپ نے اوپر اٹھا لینا ہے اوپر اٹھانے کے بعد اس کا نٹ لگا دیں فاک کی جو ورکنگ ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہو چکی ہے آئل فل ہو گیا ہے نٹ ہم نے ٹائٹ کر دیا صرف ایک گلاسی ٹائٹ صرف ایک گلاسی ہم نے فٹ کرنی ہے ایک شاک مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اسی طرح دوسرے شاک کا آئل پورا کرنا ہے اب اس بائک کے شاک جو ہے بہت لانگ ٹائم تک چلیں گے جلدی لیک نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی کمفرٹیبل بھی رہیں گے ورکنگ جو ہے وہ بہت سمودھ ہو چکی ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلے ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ